اسلام علیکم بیوئرز دیمپل نولیج پلینر سے آپ کی انسٹرکٹر امیرہ اسکر پیپر آپ کے لئے لائی ہیں جس کو ڈسکس کرتے ہیں پیپر ہے اسلامی جوریسپرڈنس پیپر 1 اس سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں دس پیپر دیے جائیں گے جس میں سے پانچ آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوں گے اسلامی جوریسپرڈنس کو بتاتی چلیںobe کیونکس کرتے ہیں اسلامی جوریسپرڈنس کو بتانا ہے ریمارکیبل کرنا ہے جیسے کہ امام شافی ہے امام حملی ہے ہنفی ہیں ان کو اسلامی لو یعنی کہ فقہ شرعیہ سننہ اور قرآن کی روشنی میں ان کے فیچرز سورسز اور احکام کو بتانے آپ نے اوکے question 2 ہے being first and primary source of اسلامی لو قرآن مجید has laid the founding principles of فریعہ explain یہ بہت important question ہے اور LLB کے جو history ہے اس میں ہر سال یہ question repeat ہوتا ہے it's very important so concentrate it introduction لکھیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے اور اس کے meaning لکھیں گے read again and again اور اس کے reference کسی قرآنی ورس سے دیں گے in the eye of قرآن in the eye of Allah اور revelation of the holy قرآن کیونکہ کب ہوئی اس کے attributes دیں گے قرآن کی sources کیا ہیں لا پی آئی میں لا اس کو کس طرح بیان کرتا ہے قرآن کو division of verses of holy قرآن بتائیں گے یعنی کے تین طرح کے یہ divisions اس میں کی گئی ہیں first portion جو ہے وہ قیدہ تخید اور اسالت کو بیان کرتا ہے second portion جو ہے وہ ethics کو بیان کرتا ہے and third portion جو ہے وہ third portion آپ کا معاملات زندگی جیسے کہ sales purchase mortgage وغیرہ اور پھر ہم اس کے احکام بتائیں گے احکام کیا ہیں اس کے قرآن کی روشنی میں احکام تکلیفی ہے اور ودعی ہے یعنی کہ جو چیزیں آپ کو اسلام نے منع فرمائی ہیں یا واجب فرمائی ہیں یہ جو حرام ہیں یہ جو فرض ہیں اور حکم ودعی جو ڈکٹیٹری ہیں یعنی کہ جن کے بارے میں جس حکم فرمایا گیا ہے بتایا گیا ہے categories of laws revealed یعنی کہ اس کو کتنی categories میں جو ہے وہ divide کیا گیا ہے کن سے من کون سی verses ہیں جو منصوب کر دی گئیں کون سے social reforms ہیں کون سے rights ہمیں provide کرتا ہے اسلام کون چیزوں پہ سزا ملتی ہے اور کون سے کون سے قانونی طور پر لاغو کیے جاتے ہیں nature of laws lays down اور mode of interpretation of Quran position in پاکستان کہ پاکستان میں اس کی کیا position ہے اسلامی law کی in the eye of Quran اور constitutional status کیا ہے قرآن کا ایک مسلم ریاست میں اور اس کا conclusion کریں گے next ہمارا question ہے question number 3 it's also very important question اور بہت سے سالوں میں قرآن اور سنہ دونوں آتے ہیں جیسے کہ 2018 میں آئے ہیں اور بہت سے سالوں میں ان دونوں میں سے ایک question must ہے قرآن اور سنہ میں سے سنہ of holy prophet plays multifold role in islamic legislation please explain with examples آتے ہیں question کی طرف سنہ کیا ہے سنہ as you know وہ الفاظ ہیں وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اس پہ عمل کیا اس کے آپ میں میننگ لکھنے ہوں گے ان کے well trodden path ایسا عمل جس پہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علی وآلہ ہے الفلیہ ہے اور التقریریہ ہے according to its written record اس کی division آپ نے دینی ہوگی حدیث کے مطابق جیسے کہ حدیث متصل ہے اور حدیث متواتر ہے حدیث متصل وہ حدیث ہے جس کا سلسلہ سنند میں ہو یعنی تمام پیغمبروں میں اس کی روایت ملتی ہو آپ کو اور حدیث ایک پیغمبر یا صحابہ بھی میسنگ ہو سننہ ایز 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 جیسے ہم نے قرآن کے سورسز پڑھے سننہ کے سورسز ہیں اس کی ایز 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 جو آپ کو چیز مجتحد ہیں جو معلم ہیں اس کو جب تک ایک چیز قرآن سے نہ ملے اس کو اسلامی لوگ کے مطابق سننہ سے ریڈنگ کرنا ہوگی ٹھیک ہے لیگسلیشن فنکشن اف سننہ اس کی کوالیفکیشن اف سننہ ایز 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 سورس اف سننہ کے اللہ کو سننہ کے مطابق بھی بنانا ہوگا اور اس کے احکام ہیں بیسک رولز ہیں اور پرنسیپلز آپ لکھنے ہوں گے پھر ریلیشن اف قرآن اف سننہ اپنے ریفائن کرنا ہے اور ڈیفرنس بیٹوین سننہ اینڈ حدیث اگر پوچھے تو لکھئے گا اگر کونسیٹوشنل سٹیٹس اف سننہ مست ہے اسلامی لوگ میں آپ کوشش کیجئے گا ہر قویسٹن میں سننہ اسلامی لوگ اس سورس اف قرآن اور کونسیٹوشنل سٹیٹس اف یعنی سننہ قرآن یا جو بھی پوچھا جائے وہ اور نیچر اس کی لازمی لکھے گا اور نیکس پوچھے کی طرف آتی ہے پوچھے وین اور اجتحاد اس انووک پوچھے جانے کے اجتحاد کیا ہے یعنی کہ ایک سٹرائیو ہے سخت محنت ہے جس کو کیا جاتا ہے اس میں اپنا مال اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی جاتی ہے اور اس کی جو کوالیفیکیشن ہیں یعنی کہ ایک پرسن کو بالک ہونا چاہیے اور ساؤنڈ مائنڈ نہیں ہونا چاہیے انساؤنڈ مائنڈ نہیں ہونا چاہیے اور ایج جو میجوریٹی پیس کو ہونا چاہیے فیزیکل فٹ ہونا چاہیے ایٹس ایٹس پیسٹن ہے پیسٹن 5 حد اینڈ تذیر کا حد جو ہے یعنی کہ ایک لیمٹ جب آپ پہ لگا دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے اس سے آگے مت بھڑو ٹھیک ہے اور تذیر اس کی جو پنشمنٹ ہے اکورڈنگ تو اسلام دی جاتی ہے جب اللہ جو ہے اس کو منع فرما دیتا ہے تو اس کی پنش جو ہے اسلام کے مطابق ہوگی تذیر تذیر جو ہے اس کے مینی ہے یعنی کوئی پرسن ایک ایسا شیم کنڈکٹ کرتا ہے جس کی سزا دی جاتی ہے اور یہ کسی پہ کوئی افینس جلم ہو سکتا ہے یا کوئی پرائیویٹ انجری ہو سکتی ہے اس کال تذیر ڈیفرنس بیٹوین حد اور تذیر حد اور تذیر میں فرق کیا ہے حد پہ جو قرآن میں نے آپ پہلے بھی بتا چکی ہوں قرآن اور سنہ کے مطابق جو پنشمنٹ قرار دے دی جائے جیسے ایک شخص قرآن کے مطابق چوری کرتا ہے تو اس پہ حد لگا دی جاتی ہے کہ اس کا دائیں ہاتھ جو ہے وہ قرآن دیا جائے یہ ایک حد ہے تذیر جو ہے وہ ایک منشمنٹ ہے جو پہ کر دی جاتی ہے اس کسی صورت میں جیسے کہ چاندی یا کچھ فائن یا کچھ عرصے کی چھ ماہ تک کی مدد کے لئے قید بغیرہ دے دی جائیں یہ آپ کا حد انتظیر تھا and now thank you اور stay tuned with us for further 5 questions thank you so much